بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت پنجم سبق نمبر چھے روزہ کی پڑھائی کریں گے تو آئیے ہم روزہ کے بارے میں پڑھتے ہیں روزہ کا مفہوم روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے روزہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں سوم کے معنی ہے تر کرنا رکنا اسلام میں روزہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروبے آفتہ پت تک کھانے پینے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو روکنا روزہ کی اہمیت رمضان المبارک بابرکت رحمت اور بکشش والا مہینہ ہے اسی فضیلت اور بزرگی والے مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا فرمانے باری تعالیٰ ہے ترجمہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا روزہ سے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ دنیا برکے مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں سہری کا وقت ختم ہوتے ہی سب کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں اور سورج غروب ہونے کے بعد روزہ افتار کر لیتے ہیں اسی دوران روزے دار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشہول رہتا ہے پانچ وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرتا ہے قصہ سے صدقہ و خیرات کرتا ہے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت اور شفقت فرماتا ہے ان کی خطائیں معاف فرماتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کی نیکیوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ مہینہ سبر کا ہے اور سبر کی جزہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں خود اس کا عجر دوں گا رمضان المبارک اور روزے کے فضائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو اللہ کا برکت اور رحمتوں والا مہینہ آپ پہنچا ہے یہ مہینہ سب مسلمانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے اس کے دن سب دنوں سے زیادہ اچھے اور اس کی راتیں سب راتوں سے بہترین ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دوزہ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں پس اپنے لئے جنت مانگو جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے پہروجود روزہ تمام نبیوں کی امتوں پر فرض تھا دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ فرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ داری کو روزہ رکھتے تھے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مقدس رمضان المبارک کے مطالق فرمایا اس مقدس مہینے کا ابتدائی اشرا رحمت ہے نرمیانی اشرا مغفرت اور آخری اشرا آتیش جہنم سے رہائی اور نجات ہے روزہ ڈھال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال قرار دیا کیونکہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی ترغیب دلاتا ہے روزہ کا مقصد روزہ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میں تقوی اور پریزگاری کا درست دیتا ہے وقت مقررہ پر سہری اور افتاری کرنے سے مسلمان نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے نماز تلاوت قرآن اور دوسری عبادات کی طرف خاص توجہ دیتا ہے روزہ دار جھوٹ، غیبت، چوری، بجزبانی اور لڑائی جھگرے سے پرہیز کرتا ہے اس طرح معاشرے میں نیکی اور ہمدردی کی پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے روزہ دار جب سارا دن بھوک کا پیاسے رہتے ہیں تو اسے دوسرے غریب لوگوں کی بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک اور روزے سے متعلق جن احادیث نمبر ایک رمضان المبارک میں ایک بڑی برکت اور رحمتوں والی رات آتی ہے جسے لیلت الف قدر کہتے ہیں اس رات کی عبادت کا عجر ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے اس مبارک رات میں فرشتے رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور تلوے فجر تک برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے نمبر دو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیک عمال کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیتا ہے نمبر تین رمضان المبارک میں جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں روزے کے فضائل روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے روزہ دار میں تقویٰ اور پریزگاری کے اصاف پیدا ہوتے ہیں روزہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے غریبوں محتاجوں مسکینوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی محبت اور اسار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو سٹوڈینٹس آپ اس کی پڑھائی کیجئے اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ